موسیقی 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 اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات موسیقی کالا امامنا الماسوم علیہ السلام کلنا محمد صلوات موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرحیم موسیقی 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 اعوذ باللہ من شیطان الرحیم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری موسیقی صلوات موسیقی 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 اوہ میں تواری نظر کر دیا میں کوکی میں محسوس تھی جو تُو سام واقع سنن دے موڈے چھی بیتالی ہجری پانچ شابان بیتالی ہج پانچ شابان ہے نا بیتالی بولو ہجری پانچ شابان شہر مدینہ محل بنو حاشم موسین انسانیت نباز فطر سلطان سریر امامت مہرم حریم کبریہ مسجود سبر قابع حوصلہ تمام نبیاں رسولاں ولیاں وسیع دی لج کج موسین انسانیت نباز فطر سلطان سریر امامت مہرم حریم کبریہ دریاد علاقے دے لوگو توا تو بہتر لفظ کون سمجھے سی دین دی بڑی ہوئی بیڑی کو اپنے پاک خون دے ونجھ لاکے ساحل اور کنارے تے پہنچامن والے حسین دے ویڑے چھو سکفی خاندان دی مایا ناز مستور دی آغوشِ افت و اسمتج ایک حسن و جمال دی کہکشان لگتی تو آجے تک آواز نہیں پہنچ دی پہی یا پڑھائی پہ کو پسند نہیں بیتالی ہجری پانج شابان امام حسین علیہ السلام دے ویڑے محلے بنو حاشم شہر مدینہ آسمان توں بہشتے چوں جنتے چوں ارشتوں ہیک حسن و جمال دی کہکشان لگتی سائیں مجلس سے آنے لوگ ان پڑھتا بھی ہمائیں میں نہ آنکھے جو چوڑویں دا چن لگتی نہ ماں آنکھے جو حسن دا تارا لگتی ماں آنکھے حسن دی کہکشان لگتی پتاوے چان تارے تے کہکشان چ کیا فرک ہے چان تے تاراں دی خوبصورتی تے روشنی گھٹ ہون دی ہے بلکہ ارباں کھرباں چان تارے رلین تا وط ونج کے ہی کہکشان بڑھن دی گیا نارے ہی مری ان سوال کرو سکلائن کوئی آمان آلی ہستی اے دی سونی تہے جہن دے سامنے چن دے حسن دی بھی کوئی حیثیت نہیں تاراں دی روشنی دی بھی کوئی حیثیت نہیں تاں کہکشان آکھامنا سکلائن ڈساؤ حسن جمال دی کہکشان کون ہے تارف کراما چونکہ بہن ہوں وڈی تے اچھی ہستی یہ وڈیاں اچھیاں ہستیاں دے ڈاریکٹ نام چامنا بے عدبی شمار ہون دے پہلے انہوں دے لکب بولے ویندن وط آخر تے ناں ڈسا ویندن یہ میں ہے یا نہیں نہیں تو سا کہے معزز مہمان دا بھائی مہمان کو تعارف کراؤ تاں پہلے آدھنی وے جناب حضور ملک خان توجہ ہے تے میں جیڑے خاندان دی شخصیت دا تعارف پیا کرنا انہ تو وڈا معزز کائنات اچھ نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہیر نہ ہو سکتے او کونے ہستی جیڑی حسن دی کئے کشاں ہیں نیر برج کمال و جمال پتہ نہیں کون کون سمجھے نیر برج کمال و جمال پیکر جمال ازل سلطان اقلیم جمانی شہزاد ملک شباب یہ کوئی اجن سمجھنا ہوئے ہوں دا اپن نصیب وارث حسن پیغمبر جناب علی اکبر تکے تکے نارے دھلی ڈھلی ڈھلی داد دیکھو اپنے امام دے نا چامانے درے شرماوے تاو بندہ جیندہ امام کمزور ہوئے سادہ تاو امام دشمن پوری زندگی جیندہ متلک تحقیق کیتی ہے انہوں کو کوئی نہ عیب نظر آئے نہ نقص نظر آئے یہ میں ہے یا نہیں نیر برج کمال و جمال شہزاد ملک شباب سلطان اقلیم جمانی وارث حسن پیغمبر جناب علی اکبر تو ساں غور نہیں فرما ترائے شابان امام حسین علیہ السلام دی آمد چار شابان سرکار دے وزیر جناب عباس دی آمد پانچ شابان شہزاد حسن و جمال جناب علی اکبر دا ظہور پرنور مفور و فرور توجہ رکھا ہے بھئے حسین دا گھر سکفی خاندان دی مایا ناز شہزادی سین لیلا دی جھولی نبیان دی لجکج حسین دے گھر وارث حسن پیغمبر جناب علی اکبر دیا توجہ تواڑی سارا دی میرے پاسے ہے میں چاہنا جو اگلے تعرف نال میں تواڑی توجہ کو میراج کرا دے گا امام حسین علیہ السلام قائنات عالم دی او ہستی اور شخصیت جا کو جیڑھے روخ پہلو تو دیکھو حسین وکھرے تے ممتاز نظر آم توجہ رکھا ہے بھئے تان تا ہک جرمن دے مورخ حسین دی تاریخ پڑیے تے پوری اسلامی دنیا تے سوال کی تا یار ہی گالتا جواب دے ہو واقع کر بلا دے بعد یزید لکھا پیدا ہوئے ان دنیا دے حسین ہک کیوں میں آج دیکھو چاہاں لکھاں یزید ہیں علاقہ دے علاقے خاندانہ دے خاندان ٹبران دے ٹبر فیملیاں دیاں فیملیاں یزید لکھاں حسین ہک کی بلکہ ازل تو ابت تک حسین ہک ساکہ یار یزید لکھاں پیدا ہوئے حسین وقت دوبارہ نہیں آیا جیڑھا کل ہائی اوہ آج دے جیڑھا آج دے یہ قیامت تک یزیدیت کو مٹائیں درہ سے ساکہ یزید لکھاں حسین ہک کے وجہ کے جنہاں کہیں جواب نس لتا آدھے آو میں آپ جواب دے نا وادے یزید اس واس تے لکھاں جو یزید دے بعد یزید دے ماں جائیں دنیا تے لکھا ماں جمعین جنہاں ہر دورے یزید پیدا کی تھے یا دے بھولی دنیا نوجہ حسین کیویں آسکتے نا دنیا تے حسین دے بعد حسین دے ماں جائیں کوئی ماں ہے توجہ فرمائیے سارے آبان حسین ازل تو ابت تک منفرد دے حسین ازل تو ابت تک سائیں کبلا توجہ رکھائے لن دو بیتالی ہجری پن شابان کیڑے شہدہ دے دی آمد ہوئیے بولو جنب علی اکبر علیہ السلام جیڑے لوگ جنتریاں تے شہدہ دے دی یارہ شابان پڑی بیٹھے نو پریشان ہیں میں جنتریاں لے علم نہیں بیان کر رہی میں تاریخ اسلام دے علم بیان توجہ فرمائیے سارے آبان بل اتفاق شہدہ دے ظہور پر نور مفور و سرور پانچ شابان کیونکہ جیڑے راویاں نے یارہ شابان ولادہ دے تاریخ لکھیے انہاں جیڑے سن لکھے اوہ شہدہ دے دی عمر ستاوی سال بن دیے ہون سمجھ آئی ہوئے یا کوئی نہ جنہاں پانچ شابان لکھے اس دے مطابق شہدہ دے دی عمر کربلا یومی اشور اٹھارہ سال بن دیے جڑی عدل تو پڑی دی پہئی ہے ہون سمجھ آئی ہوئے پانچ شابان علی روایت ہے یارہ علی روایت ہے اوہ جنتریاں لے یارہ علی تاریخ لکھ دیں چاہ گوسن نہیں لکھ دے در تو بیٹھے ہو لگے گئے ہو اچھا چلو میں ایک اشتباہ دور کرنی تے توانے ملومات دے جیدہ پڑی دے سائن بیتالی ہجری پانچ شابان حسین دے گھر حسین دے نانے دے ہم شکل بیٹے دے ظہور پرنور مفور و سرور تھے امام حسین علیہ السلام دے جتنے پتریں توجہ رکھا ہے بھائی حسین ساراں دے ہکو نا رکھے علی بھائی تاریخ پڑھ کے دیکھو سرکار دے سارے بیٹان دے نام دنیا دے ہوتے تساں کوئی ایسا گھر نہ دیٹھا ہو سی جتنے سارے پتران دے ہکو نا ہوئے توجہ رکھا ہے بھائی غور فرمائے ہیں دوستہ بھائی واحد حسین میں ارز کریں گا آدم دے پتران دے نا وکھرے نوح دے پتران دے نا وکھرے جاکوب دے پتران دے نا وکھرے ابراہیم دے پتران دے نا وکھرے خود توڑے رسول دے پتران دے نا وکھرے خود مولا علی دے اٹھارا پتران دے نا وکھرے خود امام حسن علیہ السلام دے پتران دے نا علیہ دا علیہ دا توجہ ہے چوتھے امام دی اولاد دے نا وکھرے وکھرے پنجویں امام دی اولاد سارے امام دے پتران دے نا علیہ دا علیہ دا حسین سارے پتران دا نام علیہ رکھے لی اور ہک بندے آکھا بھی ہائی سرکار کو بلکہ چوتھے امام کو آکھا آنے ہیں سجاد یہ توڑے بابے توڑے سارے بھراوان دے ہکونا علی کیوں رکھے سرکار فرمایا توڑے کو لوتا انہا تھوڑا دے ہکنا علی برداش نہیں تینڈا میڈا بابا حسین فرمایڈا میڈے ویڑھج ہزار پتری آوے تمہیں انہاں دے نا تبدیل نکرے ساں ہزار دے ہکونام رکھ ساں علی علی یا علی علی ہون زرہ تھوڑا تساں چشم تصورنا الخیال کرونا حسین دے ویڑھج ہزار پتر کھڑا ہوئے تے سارا دا نا ہوئے علی تے حسین سارا کو سڑے حسین دے زبان تے کیڑا آواز بلانتی سی علی 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 یہ بندے پوچھ دے نہیں جو علی علی کتھو شروع تھے تے کہیں کروائے یہ حسین دے ویڑھے جی سننا تھے توجہ فرمائیے سارے احباد ساں ہی میرے پاہ کیا راز کیا ہے کہ حسین دے سارے پتران دا نام علی علی زین العابدین ویڑھا پتر حسین دے سارے امام دوارے سے جیڑا علی زین العابدین عبادت کرنا لندی زینت نبی عابدن زین العابدین نہیں رسول عابدن زین العابدین نہیں عوصیہ عابدن زین العابدین نہیں پوری بشریت آدمیت انسانیت عابدے زین العابدین ازل تو اب تک صرف حسین دا مہاری پتر سجا توجہ فرمائیے سارے احباد مانا کیا ہے زین العابدین دا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت کرنا لندی بولو جائیں جائیں عبادت کیتی یہ کر رہے ہیں یکرسی ساراں دی زینت کونے یار بولو نا بولو سارا چوتھا امام جناب سجاد زینت دا مانا کیا ہے خوبصورتی یعنی ہر کہیں دی عبادت دی خوبصورتی سارا چوتھا امام تودہ غور نہیں فرمائے یعنی ہر کہیں دی عبادت تو جناب سجاد کو علیہ دا کرو عبادت دی خوبصورتی نہیں رہن دی ان آنکھا چا جملہ جیندہ پوترہ ہر کہیں دی عبادت دی زینت دا دے نام شامل کرنال عبادت باطل کی میں تھی گئنے سو بہانا تُو سا مطمئن ہی وے اپنے نعرے کو لوں پتہ نہیں تُو سا تغور کیتا ہے یا نہیں سپیکر دی سیٹنگ ٹھیک نہیں آواز دی تاں سا ہی تو سمجھ نہیں آن دی پیج روزانہ دا کم میں مکتہ تری سال تی گئن سا ہی کیوں پچھا بیگتے آواز بھارا آن دا پی کیا کہانی ہے بیا تکی تھا ہی نہیں نہیں ہوندہ پچھا میڈو کم آواز آن دے میڈو آواز آن دے میڈو آواز آن آن دے تکی تھے تکی تھے سا ہی، چاہاں ہاتھ پچھا ہی کارچھا پر ہمیں ہوں دے ہی تو سا ہی کارچھا تکی تھے کارچھا呀ر بیبکتہ روزانہ دا کام میں تردد محبہ تکی tho ہمیں سکون مل لائے یہ گھٹ کر یار میں کوئی زیادہ شور دی ضرورت نہیں ہوں مزید گھٹ کر دے بس مزید گھٹ کر دے وہ ایک کوشی کو کس نے دیو میں اکتا پتہ نہیں لگ دیو گھٹ کر چا توجہ ہے سارے آبا آواز آندھا پے ساراں تک پورا آواز آندھا پے بس ٹھیک توجہ رکھائے بھی علم دوستہ بابا میں آواز دی طاقت نال مجمع کو متصر نہیں کر دا اصلا لفظہ تے تحقیقات نال مجلس پر میں تے شور پسند ہی نہیں کریں دا ویسے توجہ ہے سارے آبا حسین دا وڈا پتر علی زین العابدین عبادت کرنالندی زینت علی سید ساجدین سجد کرنالندہ سردار سید ساجدین سجد کرنالندہ سردار حسین دا روجہ پتر علی اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دا تریجہ پتر علی اصدار حسین سارے پتران دا نام علی رکھائے پہچان وزتے کہیں کو زین العابدین دا لائکہ دیتا نہیں کہیں کو اکبر دا لائکہ دیتا نہیں کہیں کو اسکر دا لائکہ دیتا نہیں مجلس میں سیانے تے خبردار لوگ ان پڑھ دا پیا نبی باک شوق دا علاقے تے میں بڑے شوق نال مجلس پڑھنا چاہوں تودھ رکھائے بھائی بچہ کو میں دوسنا چاہے سارے شجابات دے بڑے مقبول مدہ ہیں زاکر ہیں انہاں دا امام برگاہ بھی موجود ہے نبی باک شوق اور اے ملتان دے جڑے فیل مست زاکر سنیدیں ہیں نا گل محمد عاشق اے انہاں دے شاگرد ہیں تے انہاں دا میراج پڑھنا پوری دنیا شورت رکھ دا بے شوق صاحب میراج پڑھنا تے این میں لگ دا تبے اے سامنے رسول ویندے پھن براکتے سا اے فوق ہوئے شوق ہوئے زاوک ہوئے اے سارے مولی گل محمد عاشق ملتانی دے شاگرد ہیں اور او شاگرد ہیں سہیں سید علی شاہ سارے بکھرا لے دے جنہاں سوریاں علی ذاکری سب تو پہلے شروع کی تھی ہے سید علی شاہ تو پہلے ہک اللہ بندہ مجلس پڑھ دا آئی انہاں سوریاں نال پڑھنا شروع کی تے انیس سو اٹھ تو بارہ دے درمیان انہاں دی وفات ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہو بھائی پوری توجہ علم دوستہ باپ حسین دے نوجہ پتر دا نام کیا ہے علی توجہ رکھا ہے بھائی علی اکبر علی دا معنی کیا ہے بلند اکبر دا معنی سیرف بڑھا نا سیرف بڑھے کو سڑے دن کبیر اکبر آدن سب تو وڈا بھائی اکبر دا معنی سب تو وڈا ہے تا آخہ وین دے اللہ ہو اکبر اکبر دا معنی سب سے بولو بولو امام حسین اپنے پوتر دا نام رکھے علی توجہ بھائی مولد سامنا چانے ہیں بھائی کوئی بندہ علی دی دشمنی کرے تھا گھبر آئے نہیں جو علی گھٹ ویسی میڈسی وینا علی اکبر ہے دنیا پہی کوشش کرے گھٹا من دی علی اور میں سکلین گھلو جیڑا تاریخ ہے جیڑی لفظ اکبر سجا تے ڈھکے دو ہستیاں نالے یا اللہ اکبر یا علی اکبر سبانہ 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 میں دعا کردہا کہ شہزاد دی آمد دی برکت مومنین اگر کوئی بے اولاد ہیں انہیں یہ جھولیاں آباد تھیں یہ گال میں کرنا چاہنا سبدر شاہ جی اس بازوک مجمعنا پوٹر ہوں دن ترائے کسم دے بھائی پوٹر نیمت ہے نا سائیں اللہ ہار کائیں کو دے وی تشالہ چنگے ہومن لائک ہومن شریف ہومن سیرہ تالے ہومن پوٹر ہوں دن ترائے کسم دے پوٹر دیا ہند ترائے کسم پوٹر کا پوٹر سپوٹر پوٹر ہوں دے یڑھا پیو ماں تے خاندان دی عزت تے رزق زائر نہ کرے سبان اللہ سائی توجہ بھائی میرا پوٹر بھائی تھی وہ مجلس دے آداب ہوں دے ہکے دفعہ وی دے دے بھائی ونی دے بس توجہ رکھائے ہم دوستہ بھائی یڑھا لڑکا خاندان تے پیو ماں تے عزت اور رزق زائر نہ کرے وہ کو آدھن اپوٹر ہے وہ اپوٹر ہے آدھنی میں اپوٹر ہے توجہ بھائی جائے من ہوس منت منی یو یو اکھ نوٹین تے میں ہر شے اڑاواں ایسے ہی ہوندن نا وہ کو آدھن اپوٹر ہے ہر شے کپ ڈیتی ہے توجہ بھائی تری جائے سپوٹر جا کوئی ہندی زبان نے سڑے دن سپوٹ پوٹ کپوٹ سپوٹ میں سوکھار کر کے لیے سے پوٹر کپوٹر سپوٹر جو تھا کوئی یاد رہا ہوئے سپوٹ کا ایک وعد جیڑا خاندان تے والدین دی رزق اور عزتی پوری بچاوے تے نال اپنی محنت نال اسے اضافہ کرے اکوادھن اے سپوٹ رے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ میدان وسیحی ہوئے تاریخ پڑھ کے دیکھو حسین کائنات عالم دا او بختاور شہزاد ہے جیندے ساری اولاد سپوٹ رے سبھان اللہ سبھان اللہ سپوٹ رہا دن جیندے اتے پیو مان ناز کرے جیندے اتے خاندان فخر کرے جیندے اتے علاقہ مان کرے توجہ ہے تے اللہ بچاوے ایسی اولاد کو جو بندے پچھے نہ ہیں سہی او توانا پوترے دے بندہ مو چلوکاوے غور ہے تو ساں کوئی نہیں توجہو فرمائی میں کیا تھا بیٹھا ساں ہی دعا فرماؤ تو میں اگلا جملہ کھا حسین دے سارے پوتر سپوٹ رے ہیں میں سکلائن گھلو بطور ریسارچ سکالر موررخ دنیا دے اس عالم کو انعام دے سنجڑہ ثابت کردے جو حسین دے پوتران چکے ہیں پوترے چھ زرے جتنی کمزوری ہوگئے سبحان اللہ بھائی کمزور ہو میں آتا حسین نام علی زین الابدین رکھے آ ہائے 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 کمزور ہو میں آتا حسین نام سید ساتھ دین رکھے آ کمزور ہو میں آتا علی اکبر نام ہوئے آ توجہ نہیں فرمائی میں آرز کریں نا تو کوئی پساند آن دیاں پہیاں گال سارے مجھ میں کوں کینے پتہ لگے جو پیچھلے مومنین کوئی گال پساند آن دی پہیاں یا رسول اللہ توجہ ہے اچھا میں تو کوئی آرز کریں ساری اولاد تے ساری دہ سپتر ہوں نا یہ بھی کوئی دی سوکھی گال نہیں بھی ہیک لائک ہو سی بھائی نلائک ہو سی دو چنگے ہو سی کچھ کمزور ہو سی یار تیری میری تک گال ہی کوئی نہیں نا آدم علیہ السلام دے کتنے پتر ہیں بول پو یار اوزانہ سوندے دو سبحان اللہ یہ میں بولو نا یار پڑھاؤ نا یار حابیل قابیل دویں لائک ہیں سبحان اللہ سبحان یار محسوس کراؤ نا جو تو پتہ ہر شہد ہے ایک لائک ہے شاک ہے کوئی تی نا لائکی بھی کوئی چھوٹی موٹی نسکی تھی دنیا اندر پہلا قتل کی تا سی تی اوہی دشمن نہیں سکے بھرا دا اندر جو سکے بھرا کو مارا ہے اوہ سا پترے بولو یار اس منحوست وڈا کا پتر بھی اکیڑھا ہو سکتے پتری نبی دے خون دوہان دا ہکو ولدیت ڈوہان دی ہک جھولی ڈوہان وستے ہوا دی سبحان اللہ سبحان کوئی شناختی کارڈج کم دوری ہے بولو یار ہکتے آدم ناز کرن دے قابیل میرا پترے جی شہید دے دوچے تے بولو یار لانا تے نا بابا شرمدگی ہے نا اچھا چلو چلو اگاں چل دیں اگاں چل دیں نو دے کتنے پتریں چار سائیں نو پہلا سائب شریعت نبی چار پتریں نو دے بابا پسند نہیں آنے پیو باسیاں دے میں لگا اوہ 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 سبان اللہ نو دے چار پتریں سام ہام یافیس کنان ترائے لائکن وڈے چوتھا کپو ترے سبان اللہ تو دیں غور نہیں فرمایا بھائی نو نبی جے کو لمبی عمر دی وے جہا تو شیخ لمبی آسنے سائیں اسد بچڑا اڈھائی ہزار سال عمر نو دی تو دیں غور نہیں فرمایا چار بچڑا چوتھرائے لائک بولو تے زہی کا ہک ترائے تے ناز کریں دے چوتھے تے سر جھکیں دے چلو جی اگھنٹ اردے ہیں یاکوب نبی دے بارہاں پتر قرآن بیٹھا پڑھ دا تاریخ بیٹھا پڑھ دا اسلامی ہسٹی بیٹھا پڑھ دا میں اسلامی تاریخ پڑھ کے تو ایک حسین دی انفرادیت نسائیں دا سبحان اللہ بھائی حسین مل تو نہیں محبت اللہ رشتہ مضبوط کرنے نسائیں نہ میں لوگاں کو نہیں سنے نا جو حسین یا پیر کوئی نہیں کائنات چھو تاکیو لوگ آمن انہا فیض یاب ہمین حسین دے تروا دے یاکوب دے بارہاں پتر توجہ رکھا ہے بھائی بارہاں پتر آلہ پیو تا خوش نصیب ہمنا چاہی دے پتر بارہاں بارہاں چو معصوم صرف ہکو یوسف سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پتر کیوں پریشان کریں دے پیوے آج تا زرہی مزہ نہیں آیا مجلس دا بلکل انتظام کمزور ہے تو درود پڑھ گئے نو محمد والے محمد خیر خیر لگے بھائی پوری توجہ کیا عرض کیتے میں آدم دے نو پتر توجہ بھائی ہک لائک ہک نالائک نو دے چار پتر ترائے لائک ہک نالائک یاکوب دے بارہاں یارہاں غیر ماسوم صرف ایک ماسوم یوسف گھر نبیاں دن ویڑھے نبیاں دن بندے نالائک کھڑن نراز نتھے کرو نبیاں دے گھرانچی نالائک بندے ہون دن سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کناان کھے دا پترے توجہ رکھا ہے بھائی بے کناان نو دا پترے جیڑا بیڑی تے نچڑا ماں دے آنکھے لگا آپ ہی موئی پترے مار گیو توجہ رکھا ہے بھائی بھائی نراز تھی مان اللہ لگاہل نہیں پہلے نبیاں دے گھاری کچھ بندے چنگے نہ انہوں دے توجہ اچھا نو علیہ السلام دی توجہ بھائی چھوٹی چھوٹی جیڑی بیوی ہے ہی نا سارا تو ننڈھی او نلائکھائی بھائی اسے تب پتر کوا کھائی جو بیڑی تے نچڑے یہ پتر کون نبی دا نافرمان بنائے ہو چنگی ہیں اچھا لوت علیہ السلام دی ہک بیوی بی چنگی ناوے تُساں غور نہیں فرمائے لوت علیہ السلام دے امتی جو آوے ناوے 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 اندرو پوچھ دی آئی بھائی کیا کام میں جی ایسا جی نبی کو ملنے ہے تے کوئی مسئلہ پوچھنے اوہ دی اکل دا علاج کرو کونہ دے لوت نبی یہ نبی ہوویا تو میں پتہ نہ ہوویا توجہ رکھائے بھائی یہ جاتو گھر ہی بھائی کوئی نہیں نبی بندے آکھے ناوے واقعہ تو اندھی بیوی ہیں ہائے 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 اوہ تاریخ بیٹھا پڑھ دا جی ہاں بھی بھی ہمیں ہک بندے آکھا چلو تا علیہ السلام کو ہائیں سہیں دشمن کو گھر پالی پہوے طلاق دے اور نہ جان چھڑا ہو سرکار نے بہت خوبصورہ چواب دیتا ہے سرکار فرمایا دشمن کو آزاد کر دے ہو تا نقصان زیادہ دیں دے مضبوط اپنے کور رکھو تا نقصان یہ حکمت دا سلسلہ سارے نبیاں دی تاریخ ہے چھڑے تو سا غور نہیں فرمایا توجہ ہے مرے بیانتے یا کوئی نہ اور 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 تو سا اے تاریخ ڈیٹھ کے کنوں بھئی جیڑھا بندہ جیڑھی نیت نالان دے مراد ہوا پاکے گھن دے جی میں آئے نبیاں دے گھروں او میں گئے توجہ بھائی غور فرمائے آدم دے ڈوب پوتر ایک لائک ایک نالائک نو دے چار پوتر ترائے لائک ایک نالائک یاکوب دے بارہاں یارہاں غیر ماسوم ایک ماسوم کرونا سلام میں کریں نا حسین کو کہ حسین دے ویڑھے چھ جتنے پوتر ہیں سارے اتنے لائک ہیں جو سرکار سارا دا نام رکھے اللہ مراد ہوا پوتر ہیں جو سرکار سارا دے ڈوب پڑھ گنوں محمد والا خوش ہی وے راضی ہی وے میں دعا کر دا جو حسین دے سونے بچڑے دی آمد دے صدقے تواریاں آولادہ سپوتر بنن لائک بنن پیو ما ناز کرن یہ جڑے بچے بیٹھے ہوئے نوجوان مرنل وعدہ کرو جو لائک بنسو میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا اولاد لائک ہو وے نینا بیمار والے دینی خوش ہی تو سیحت مند تھی سائن سائن تی پیو ما سیحت مند ہو وے تی خدا نہ کرے اولاد کم دور تھی وے نی تا او جوانی اج بڑھڑے نظارہ ماند نرافت نہیں وے تھی توجہ ہے تی نوجوان بچے تو ساتھ ویسے بھی جنابے الیک بردہ نوکر سڑویں دے الیک بردہ نوکر تو ہونہیں ایسا چاہی دے جو لکھانچ کھڑا ہو وے تا نمائیاں کھڑا ہو وے اجنابے الیک بردہ نوکر یہ مرے بیان تھے درود پڑ گی نو محمد والے محمد خوشی وے اچھا سرکار دا وڈا پوتر امام حسین علیہ السلام دا علی زین اللہ پہ تھی توجہ تمام سوان نگار اور سیرت نگار متفقن کہ پوری کائنات اچھ مولا علی دی سب تو زیادہ شبی جنابے سجاد ہیں سبحان اللہ اپنے ڈادے دی سب تو زیادہ شباحت ہو بہو جنابے سجاد مولا علی دی فوٹو آئے توجہ بھائی نام چھی علی کام چھی علی تو کوئی نیوی زندے رہے میں عرض کر دینا مولا امیر علیہ السلام دے کتاب نحج البلاغہ سنے ہوئے ناسے کیا نام ہے نحجل مولا علی دے خطبے مولا علی دے خطوت اور مولا علی دے چھوٹے چھوٹے جملے اکوال زریعے نہیں سجد اردو ترجمے موجود ہیں کمال دے کتابی ضرور پڑھائے جڑے بندے پڑھے ہوئے دلچسپی رکھ دے ہوئے علموہ دا چوتھے امام اپنی زندگی ہے اپنے اصحاب کو کچھ دعائیں ڈسیاں ہیں بھے رزق دی کمی ہوئے تا اے دعا پڑھو ختم تھی ویندیئے اولاد گھر اچھنا ہوئے تا اے دعا پڑھو اولاد مل ویندیئے توجہ ہے بیماریاں گھر چا گھتن گھر اے دعا پڑھو بیماریاں دور تھی ویندیئے اوہ ساریاں دعائیں چوتھے امام دیاں کٹھیاں کر کے کتاب چھاپی گئیے مفاتی الجنان توجہ رکھا ہے بھائی بولو بولو درود پڑھ گی نا محمد و آل محمد اے بلا ساری مفاتی الجنان نہیں صحیف اے قاملہ توجہ رکھا ہے بھائی صحیف اے قاملہ صحیف اے سجادیہ زبور اے آل محمد صلی اللہ اے چوتھے امام دا کلام ہکے میز دے سجے پاسے ناجل بلاغا چا رکھو کبے پاسے صحیف اے قاملہ چا رکھو یعنی ہک پاسو ڈاڑے دا کلام دو جے پاسو پوترے دا کلام ہک سفہ ڈاڑے دے کلام دا پڑھو دو جے سفہ پوترے دا کلام قرآن دے کس میں محسوس ہی نہیں تھی دا دکھا دو ہستیاں دا کلام یا ہکے ہستیاں دا کلام سبان سبان بڑے اچھے اچھے ترجمے موجود امام حسین دا وڈا پتر ڈاڑے علی دے شبیہ توجہ کوئی نہیں دھاری حسین دا جڑا یہ دو جھا پترے نہ اس نے علی ہے علی اکبر مگر یہ شبیہ اپنے دادے دی نہیں نہ نے محمد دے شبیہ سجاد کہنے دی شبیہ مولا علی دی جناب اعلی اکبر کہنے دی شبیہ سر تو پیرہ تک نوی دی شبیہ ظاہری چی شبیہ باطنی چی شبیہ خد و خال قد و قامت ازاد جوارے نقش نین پوری شبیہ علی اکبر رسول دی بولن جو سیئی میں لگ دے جی میں رسول کڑے بلے میں تو ساں غور نہیں فرمایا اور میں تو ارکل ایک سوال پوچھنا چاہنا اعلی اکبر شبیہ رسول دی نام علی کیوں میں نائی محمد ہوئے پی آ وڈہ پوتر حسین دا نام چی علی ہے شباہ تے چی علی ہے چلو چھوٹا شباہ تے چی رسول آئی نائی محمد ہوئے تو ساں کوئی نیوے سن لے بیٹے میں شبیہ رسول دی نائی سباہ یار سوال ہے نا سہیں ظاہر فرمایا بھائی نعوذ باللہ محمد کو چھوٹا نام ہے اگر رکھے نہ چاہ حسین پتردہ تو وہ تہر کوئی آکھیا یارگی میں شکل اس امیں نام ہے جیسا میں چی نبی دی شبیہ ہے نام چی نبی دی شبیہ ہے تو ساں غور نہیں فرمایا پتہ کیا ہے ساکو علی لبگے سستا پی اڑا دے تو جو مل گئے نا آسا تکلیفان دی تھیاں نا آسا مصیبتان دی تھیاں غور فرمایا بھائی وہ تاں ساڑی تک نہیں پون دی جائیں جیدے اللہ آسان لگ پئے شبیہ رسول دیئے نام علی محمد نہیں پتہ میں کیا سمجھاں میں یہ کوئی سمجھاں نام ہون دے پہچان نا دے بغیر پہچان نہیں تھی حسین نبی دی شبیہ لے پوتر دا نام علی رکھ کے دنیا کو دسے جدہ رسول دی پہچان علی بغیر نہیں ہو سکتی توانی پہچان علی بغیر کی میں خوشی وے رازی ہی وے نوجوان بچے میروانی اج پنچہ بانے حسین دے سونے پوتر دی ولادت میں پڑی یہ ظہور تو سان لائک بنن دی کوشش کرائے بلکہ دکھا ہے جو سان لائک ہیں مجلس سون کے آئے ہیں لائک کو ہندی زبان اج کیا دن پوتر کو سپوتر سپوتر بن کے دکھاؤ اج ضرورت ہے ساکھو سپوتر علی اکبر پوری شبیہ رسول دی اور میں تا تاریخ ایڈٹ ہے جو اہلی اکبر کو اللہ رسول دی شبیہ کیوں بڑا کے بھیجے انہاں لکھے کہ یارہ ہجری سارے رسول دنیا والدہ فرقی نوز ہے اگر رسول اور ایلی اکبر اس فرقے تو صرف نبوت کہ آپ نبی ہیں ایلی اکبر نبی بولو یار کیونکہ نبوت سرکارتے ختم ہو چکے مک چکے ہن کہیں نبی نہیں آمنا امامت دا سلسلہ ہے یارہیں امامی امامت فرما چکے ہیں بار میں پردش موگے چنانچہ بیتالی حجری پن شابان سخفی خاندان دی مائے ناز مستور بی بی لیلہ دی جھولی ہے چنہ بیلی اکبر دا ظہور پر لگتا ہے دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسائن دی جو اہلی اکبر دی آمد دے بعد کدہ ہی حسین نانے کو یاد کر کے رنہ ہو گئی اہلی اکبر کو دیکھے نا آکھے نا میرے بچڑا میں تے کو دیدھا میں کو نانے دی زیارت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سارا دن لوگ آمین ہا تے جیڑے لے اہلی اکبر کو دیکھے نا تے ہکوے کو آدھیں سارے علاقے خبر کئیں غلط نہیں تھی رسول دنیا تو کوئی نوے گیا رسول موجود ہی حسین کو دسنا پوندہ یہ رسول نہیں یہ رسول دی شبیہ میرا پوترے لیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اہلی اکبر تے اباس اے دے سونے ہیں نا چاچا بھتری جا مدینے دے جیڑے بازارچ آمین ہاں لوگ دکاناں بند چک رہنے یہ میں بازار دے دوہاں پاسا نل کھڑ کے نا کتاراں بنا کے چاچے بھتری جیڑا چیرہ دے 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 تے ہکوے کو آدھیں یار کرو بار تتھین دے راسن یہ چند کوئی روزانہ آن دن بھتری جاں سبھان دے سبھان دے سبھان دے سبھان دے سبھدر شاہ جی میں ایک لفظ اپنے محترم عزداراں کو سنا منہ چاننا تیہے میرا وعدہ اگر میں صحیح پڑ گی دا زندگی بھار دا سمان غم بڑھ میں سے علی اکبر کو رسول دی شبی صرف علی اکبر دے منن والا نہیں منن دا ہمیں دے دین نو لکھ یزیدی وی تسلیم کی پتا ہے کینے علی اکبر میدان چاہے تیہاں نے حل میں مبارز کوئی ہے میرے نال جنگ کرنے نو لکھ یزیدی فوج کہیں چھ ہمت نہیں تھی جنگ کرنے عمر سعیدہ دے کی تھی گیا وے پہلے تحقیق آن دا ہاں ہزارہ مقابلے وسط دوڑ دیا وے اس سدیندہ کھڑے ویندے کیوں نہیں وے عمر سعیدہ لشکر آدے چٹے ڈین ہیں سارینل دوکھا پیا کرنے عمر سعیدہ دے کیڑا دوکھا فوج آدی اس تین تسا کو آکھا جو کربلا حسین کو مارنے تھے حسین دی فوج کو مارنے یہ تناویہ کھا جو کربلا حسین دا نانا مارنے ظالم دیکھتا سی یہ تئیمیں لگ دے جو مدینہ چھوڑ کے حسین دا نانا آگے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھا بھا ہون لشکر آل یکور نال جنگ نائے کریں دا عمر سعج کو ڈس نہ پائے گے بھائی اے حسین دا نانا نہیں بھائی اے حسین دا پتری بھائی جیڑا رسول دی شبیہ بھائی کوئی سمجھ آئی بھائی یا کوئی میں ایسا کلائن گھلو جیڑے لے کربلا دی تاریخ پڑھی ہے تو میں ایک لفظ دیتھائے بڑا ڈکھا دیا تاریخ ہے جو ایل یک بار کیڑھے لفظا نال بابے تو موت دی جازت منگی تو ساں غور نہیں فرمایا مسلان دا اٹھارہ سال دا پوتر صرف بیمار ہوگے نا تو کوئی علاج واسدے ڈاکٹر کو لیا ہسپتال نیمنا پوگے بھائی جو پورا خاندان نیمنا والا ہوگے بڑھڑا پیو ہر کے اندے گو ہاتھ بندہ کھڑا ہوندے آدھے یار میں کوئی نال گے دی بینیو میں ویسا ڈاکٹر دی منت کرے ساں بھی جلدی علاج کرتے چنگا علاج کر جو میری کمر دا زور ہے تو میری زیفی دا سہار ہے بیمار جوان پوتر کوتا ہکلہ علاج واسدے پیو نہیں بھیجیندہ موت واسدے بھیجنا سوکھ ہے کہ حسین کو نانے دا دین اتنا پیارا ہائی ہے جو جائے اپنی زیفی دا سہارا اہلی اکبر ہی موت تو ٹھو رہے ہیں پتھو اہلی اکبر کیڑے لفظہ نال اجازت کی تھی ہے بلا تشبیح بابے دے سامنے کھڑے اہلی اکبر تے ہولے ہولے آدھے کھڑے بابا 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 حسین ایک دفعہ کہے جیو میرے مس لاندھا اکبر آدھے بابا ذرا ایک دفعہ میرے دیکھو نا تمہیں کو دسو میں کہن دی شبیح ہے حسین اے دین اکبر بار بار کیوں پوچھ دیں تو میرے نانے دی شبیح ہے مکانیوں عزداروں سادات غیر سادات جیڑے لے حسین آکھ ہے نا تو میرے نانے دی شبیح ہے ہونے لی اکبر آدھے واسطے اسے نانے دے جیندی میں شبیح ہے مکو موت دی اجازت دے میرے پڑھنا سوکھے تیرے سوڑھنا سوکھے جیڑے اٹھارہ سال دے مس لاندھے پتر تو لفظ موت سنے نا زیب پیوں حسین دیا صابر ترے دفعہ بیٹھے یہ وقت اٹھے یہ بچڑے دی لاندھی مسی چومی ہے تے ہکو لفظہ کھاس تو ونے اکبر میری نبوے سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسائب دے آشک لوگنٹ میں حسین دے سونے پتر دا مسائب جی سائن مجھے آلے سائن مولا بچان دے حیاتی کرے بھائی سبدر شاہ تو ساں وسیلہ بنے ہی ویگنہ مؤمنہ دی وعدت دا اور میں انہ دی زیارت کرگی دیے اکبر آدھے بابا واسطے اسے نانے دے جیندی میں شبیح ہاں مکو موت دی اجازت دے ہون نانے دے واسطے حسین کی میں ٹھکرا سکتے آدھن اکبر بھیجینا واسنگن میری گال تو ون اکبر میری نبھوے سی ایک لفظ میں آدھا مضمون میں مجلس پوری حسین دے سونے پتر دے پڑی ہے چونکہ اج ولادت آمد جو شہداد علی اکبر دے آئی مگر تساں یقین کرا ہے علی اکبر دا مسائب کو ایڈا سوکر نہیں تاں تو حکم ہے ذاکرو تو علی اکبر دا مسائب گھٹ پڑھا کرو تھوڑا پڑھا کرو متان تساں پڑھو تے کوئی مومن کہیں وجہ تو نرو سنگے تے جیڑی آن دیئے نا بکیئے چو پردے چو وہ ہی کو لفظہ دیئے تیرے کوئی قصور نہیں تو نہیں رونا تاں ڈٹھا جو نا تاں کو کیا پتہ جو میری حسین دا پوتر اکبر کے ناس سائن سائن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو سارے بھائیاں میں اس بانن دے ما رزک چھر و برکت ہوئے شاہ اللہ انہ دا علاقہ دیرہ وستی ان ذکر نال موتر رہوے یا بات رہوے سبھی کیا طاقت وقت ہے شیخ مہدی نام دے ذاکر خود امام حسین علیہ السلام دے ذریع تے علی اکبر دا مسائب پڑا تو مسائب چیک لفظ آنکھ ہو سا جو سولہم بند دا نیزہ جیڑا حسین علی اکبر دے سینے نال مسکی تے یہ لفظ آکھن دی دیر ہے جیڑا مجاور حسین دی کبر دے سران دیوں کھڑا ان جا چھوڑیے مجلس پڑ دے شیخ مہدی دے مونڈا پکڑا سے دن ذاکر صاحب بس کرو یہ لفظ وطنہ کھا وہ سامنے دیکھو نا حسین دی کبر چو خون باہرہ کبر حلاوے کھان دی یہ کہیں کہیں میلے کبر چو بڑیوئی کو کھان دی بھلاو میرا مسلہ اندہ بھلاو میرے نانے دیا شکلہ والا اکبر اکبر میں تا سوچا جو تیری جوانی دی چھانت لے ضعیفی دے دے ہاڑے قدرے سا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی عقیدہ تے سہی مجلس ہے بڑی روحانیہ تے مجلس ہے خوش نصیبے نوکھیں جڑیاں حسین تے اہل بہت دے غم میں چھ واس گن لیاں پتہ نہیں تو ساں سوچا یا نہیں سوچا میں اکتہ پنجی تری سال ہو گئے مجلس پڑھ دیں اور کتاب پڑھ دیں میں تا ہکا گال سوچیں دے رہاں دا جیڑھا پیو آج دیٹھ ہزار سال تھی دا پیوہ کے کربلا پوتر دا لہنہ نہیں سن سکتا اللہ جانے موت دو تورے اکیمیں ہسے سو بان اللہ پتہ بے کیوں ہے توڑا سا سارا لباسی نانے دا پوایا سلی اکبر گھوڑا ہی رسول دا لیتا جیندہ نا اقاب ہا انہیں یقین کرائے دیڑے لے اکبر کو گھوڑے تے چڑھا من لگ گئے نا حسین تاریخ آدی ہے ہر مستور اپنا اپنا خیمہ چھوڑ کے اکبر دی ماہ دے خیمہ چا گئی آدین اکبر دی ماہ ساں دیکھانا ہی آئے دیکھا بڑھڑا پی وہ جوان پتر کو ہکلہ کی میں چڑھائیں دے انہیں ڈگاہ ہمارے پاس سے رکھائے تھے میں تو اکبر چڑھا کی میں گھوڑے تھے حسین سڑی ہاتھنا رکاب نہ پیئے کھبہ ہاتھ کوچچ رکھا سے کہیں میلے حسین آسمان دو دے دن کہیں میلے مستور ان دو دے دن ساری ہیں بی بیاں کتار بڑھا کے کھڑی ہیں واتا دن چڑھاؤ میرا سونا بچڑا اکبر جلے پیو دی ہاتھ رکاب کے کوچچچ لیٹھیں ڈو قدم پیچھا ہٹے گھوڑے رکاب دے کوچچ چھوڑ میں جوانا تو زیفیں پیویں بیت بھی یہ میں آپ چڑھوے سا مادہ واسطہ سن کے حسین رکاب چھوڑ کی ہٹے اکبر چڑھن دا ارادہ کی تھے جیویں جو چوٹ پردہ دار دے دی کھڑی آئی ہر بی بی اُبالے قدم چاہ کی آئی اکبر دے کھوڑے دو پتے کیوں آئین ہر مستور آ دی آئی رکاب نے آپ کے میں چڑھے سا بھئی آ دی آئی میں پہلے پہنچان تے میں چڑھا ہوا تاریخ آ دی ہر کہن تے پہنچان تے پہلے رکاب چھک مین دی اللہ ہاتھ آگے شید میں سمجھا نہیں سکا شید میں سمجھا نہیں سکا تے بڑی ہوئے کوکا یہ اکبر ہر کہن دے ایک نقصان ہوئے میرے پے کے ہی مارے گا انساور ہی مارے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سہیں مجالے سہیں مجالے سہیں مجالے سہیں اکبر ہاں دے کاؤنے وہ ڈیوے کوکا ہی ہے تیری بیوہ بھینہ قاسم دی بن رہی ہیں حسن دی نوہ میرے پیکہ دروازے باندے میرے سابرہ دروازے اکبر چڑھے کہیں بی بی پڑھے نصر من اللہ وفاتھن قریب کہیں بی بی پڑھے وما تشاہونا اللہ یشا اللہ اکبر دی مائے جہن دی چادر ڈھلی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے خیمہ دی چوب نب کے وکھری کھڑی ہے تے ہکا آیت پڑ دی کھڑی ہے انہ لیلہ وینہ الہ راجیون انہ سوال کرو سکلائیں اکبر کو روکا کہیں کہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی کنات عبور کرنا لگ گئے سجے پاس ہوا با اچھاتھا ہے اکبر سجے پاس جھکے نہیں ٹھے کونے تیڑے پالا نلی پھپھی ہے اکبر جیڑا ویندہ والدہ نے جھک میں کوئی ایک دفعہ وط لہن دی مسجمہ اکبر دوچی کنات عبور کرنا لگ گئے انہ کبے پاسے اب آئے چاہتا ہے اکبر آدھے ہون کونے بڑیو ایکو کہی ہے تیڑی چھوٹی بے اولاد پھپھی ہے اکبر پوری زندگی بے اولادی محسوس نہیں تھی یہ جڑی ڈامی دی رات گزری ہے میں ڈٹھے ہر ماہ اپنا پوٹر تیار کریں جی بیٹھئے میں ہکلی رون دی رہی ہیں آدھی ہیں میں دے اللہ آج کوئی میڈے ہی پوٹر ہوئے اکبر آدھے اماں بے اولادی در مان نہ کر میں تیڑا پوٹر آؤں میں اگساں میں اپنی چھوٹی بھپی دا پوٹر آؤں گھوڑا کیوں روکوئے بی بی آدھے ہیک دفعہ جھک میں کوئی اٹھاڑی چھو بڑھنے مجلس میں پڑھ گی دی ہی یقین کرائے اٹھ قدم آتے اکبر دا گھوڑا پہنچائے اچانک گھوڑے دے قدم زمین تے رک گئے اکبر سمجھے جو ہن کہے رک گئے سجیہ کبھی ریٹھے کوئی نظر نہیں آیا اکبر اگھاں پیچھا ریٹھے کوئی نظر نہیں آیا گھوڑے کو آدھے تھک پیئے نہیں تسائیں گھوڑا آدھے نہیں اکبر آدھے دے وقت میں روکا نہیں روک کیوں گے گھوڑا آدھے پہلے اے دس ساریاں کناتہ آبور کرنے دے ٹائم تو کیوں رک دا ہے اکبر آدھے میری مجبوری ہے کہیں گے لے سجیہ پاسو کئی پھوپی اب آنب گن دی ہے کہیں گے لے کبھے پاسو کئی پھوپی اب آنب گن دی ہے گھوڑا آدھے اپنے سر دے اشارہ زمین دو کر کیا دے اتھاں تیری مجبوری ہے ازارہ زمین دو دیکھ میری مجبوری ہے ان پتھر دل دا تا مزامنا جن دے سینے جو گوش د دل لے اکبر جھک کے دیکھے تا چار سالان دی سکینہ بھینے جیڑی نکے نکے ہتھا نال گھوڑے دے پیر نپی بیٹھئے نکے نکے ہاتھ بان کیا دی بیٹھئے گھدھی جو ویند ہے میں کہن دے سینے تے سمسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر جیڑے لے دٹھا نا جو میری ماسومہ بھین آگئی ہے واگن چھوٹ گئی ہے پیران چو رکاب کر دیس رکابان چو پیر کر دیس ارادہ کی تا جو لہمہ بھرا کو لہن دا رٹھا ہے بچی گھوڑے دے سم چھوڑ دیتے لان دے بھرا دے گو نکے نکے ہاتھ بان کیا دی نلا ہمیں تیرے چڑھا منہ لے مارے گئے اکبر آدھے لہن نہیں دین دی تا وقت میرا گھوڑا کیوں روک گئی بی بی آدھے میرا دل کی تے جو ہیک دفع وقت اکبر آدھے اسے وستے تا میں لہنان پھو پیان دے قد وردے ہیں میں جھک دائیں میں کوئی چون گن دی ہیں تیرہ قد دے چھوٹا میں کوئی لہن دے میں مٹی تے جھولی بنے نا میری جھولی اچھ کھاڑا میری گالیچ بہن چپا لڑی چون تیری مرضی سینہ چون تیری مرضی آدھے اکبر نمیں ڈاڑی چون منایاں نمیں سینہ بیٹھا زین تیرائے ذرا رکابان چو پیر کر چا میں تیریاں تلیاں تے بوسے دین دی ہیں اگلا لاغ ایوڑی آخا جو اکبر دا متھا کوئی تیار لگے آدھے اکبر بھئی سنننے ہرکیں شاہ میں چو بلنے میں کوئی نہیں بھی بلنے بکرییاں کوٹھیاں ہو سینہ اندھیریاں جائیں ہو سینہ میں بابا بابا کریں دی مر ویسا سبحان اللہ سبحان اللہ ہون اکبر وط گھوڑے دیواب چاہیے میں کافی عرصہ یہ تحقیق کریں دا رہی ہیں جو اکبر وط دے میدان تو پہلے رکنا کیڑھا اوکھا مقام ہا یہ دا کوئی میں سمجھاں کربلا دی تاریخ اکبر وط دے او سب تو اوکھا ٹائم ہائی یہ دلے اکبر دے گھوڑا پندرہ قدماتے پہنچائے کربلا دے ٹبیتے جنابِ عباسا چڑھیں غازی علماء اللہ روزانہ جائیں دے علم دے زیارت کریں دے شلہ اس اس جہان تو اکو علم دے سایہ نصیب ہوئے یہ تھا عباس دے علم دہ اتھا علی دے حد علم لیوالہم دہ عباس ترائی دے فبیٹھے یہ وط اٹھے مارو مارو دی آواز جنگ ہائی نا گھوڑاں دی آوازاں تبلتے تاشے پیوٹ دے ہیں علی اکبر ان شورے چاچے دی آواز سنیاتی ہے اُردے پرواز کریں دے اکاب دیواؤں جلی ہے ٹبے دو دے گیا دے عباس تُمینا چاچے ہییں گھوڑا جو روکا ہی عباس کے مگنا چاہنا ہے یہ دے سائے بھی اولاد بیٹھے ہو یہ نا دے سینے جگو ہی تا دے لے عباس آدھے نا کبار مگدہ کوچھنا گھوڑا ہی بھجیں دا وانی منت لادرہ سجے پاسے جھوکے ترے گ او مکانیوں ایلی اکبر دیکھے تا حسین دی پاگو کھول کے گالے چاہی ہوئے گھوڑا پی ہوئے بھائیں کھول کے پوتر دے گھوڑے نال بھٹ دا دے وانگا روک میں تیڑا بھٹڑا پی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم کیوں نہیں کریں دا حسین دے سونے پوتر دے سینے تے ہاتھ مارا کھائے علی اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی روحانیت مجلسے بڑی قبولیت مجلسے میں وعدہ کریں نا جی سائے سیئر مجالے سائیں بڑی قبولیت مجلسے علی اکبر دیکھے حسین دا ماما کھول کے گالے جھتا بھٹڑا پی ہوئے مسلان دا پوتر ٹوڑا پے جیڑا نا نے دیا شکلان لہ پوتر آئے سی ممبر دیکھا سمیں علی اکبر بابے کو ڈٹھا ہے گھوڑے تو چھلاں گھو ماری ہے جوان بچے ماتمی بیٹھے ہوئے ایک وعدہ میرے نال پہلے کیتا ہی ہوئے فضائل اچھ وعدہ کیتا ہی ہوئے سپوتر بڑسوں چنگے بڑسوں لائک بڑسوں پیو ماں کو کڑا ہی سارا گلہ نہ ملسے ہمیشہ پیو ماں خاندان سجنان دوستان دا سار فکر تو بلند کرے جمال بچے ہکوادہ میرے نال مسائے بیچ کرو خوش نصیبے نو بچے جنان دیا ماما زندہ انہیں مدتا انہیں کو لو پوچھو جنان دیا ماما مار گئیا ممبر دیکھا سمیں آجو میرے نال وعدہ کرو جنان دیا ماما ماما نال محبہ زیادہ کرے سو بے شک سارا نیم باہ رہ کرو رات کو گھر جل دی والے کرو پترہ بغیر ہار کائیں کو نند ران دیا مار نہیں سمدھی ساری رات بستار تے بیٹھی ران دیا نظر دردازے تے لگی ران دیا لازے لازے دیا پترہ گوا دیا جا کو پتہ کرو اجا میرا پوتر نہیں آئے سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ یہ میں نہیں سہیں رشتے یہ جائے نا یہ جائے رشتے سوال کرو سکلائن یہ مقام تے جوان نا کو کیوں اکھے جو ماما نال محبت کرو علی اکبر دی سننا تے ماما نال محبت منبر دی کر سمیں اے آخری ملقات ہی حسین تے علی اکبر دی پیو پوتر ہی کو بہتے گل لگن حسین بچڑے دی لہن دی مسجومی آدن اکبر میڈے نانے دا فرمانے ہر کوئی آخری ٹائم وسیعت کرے اکبر تو مو دو ویندہ پیئے کوئی وسیعت ہے بھی تا بڑھڑے پیو کو کیتی وانے اکبرہ دے بابا میڈی ہکا وسیعت دے جمال پتران دے بعد بڑھڑیاں ماں وان دی اوکھی لگ دیئے میڈی برچی دے بعد میڈی ماں دے خیال رکھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نائن، 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 دوڑھا میں تو آکو سنے نا، تے توارے مزائی دا تے پرانا ڈوڑھا ہے، اے شاوک صاحب دے زمانے دے شورادا لکھا ہویا ڈوڑھا ہے، ہاں تو با دیکھڑا، پہلے ماں آکھ ہے، ہر مسائب جتنی دفع پڑھو پڑھ سک دے ہوئے، زاکرین علماء گھٹ پڑھا کرو، متہ کوئی مومن نہ روئے، تے رسول دی دھی نرازت ہی دیئے، تو آڈی بیند کریں نا، دے زاکر پڑھے نہیں سائی، بھامیں جو تھکویا ہوئے، کوشش کیتی کر اپنے ہوتے جبر کر کے ہکت دی، ہنج اکبر دے ہی سیدھی ضرور وہائی کر، مبردی کا سامنے، میں دے لفظ نہیں شیخ عبداللی ہیروی تہرانی سائی، اے او آلے میں جے علامہ اقبال دے استاد بن کے انہیں کو مذہب حق کا دسا، او لاہور مجلس پہ پڑھ دیا، انہیں کو مومن پوچھے کبلا، او کیڑا شہی دے جینڈی ڈہمی دے دین کربلا، حسین کو مکان ملی ہے، انہیں فرمایا، او بہتر شہی دا چو واحد علی اکبر، مومنہ دے مولا مکان کہیں دیتی ہے، اتھا تھا سارے دشمن ہیں، انہیں فرمایا، انسان نہیں دیتی، بھلا ہوئے اکبر دے گھوڑے اقاب دا، جنہاں حسین بچڑے کو گلے دا ودہ، اکبر دا گھوڑا غریب دے سامنے آنکھرے سر جھکا کیا دے پوتر کو با دے ج گولے پہلے اکبر دی مکان جل، حسین دل گھوڑا جے مکانی بڑھ کیاں پرے نکھر میں دے نیڑیاں میں تیرے گلے چبہیں پہنا، وات مکان جلے دا حسین اکبر دے گھوڑے دے گلے چبہیں چپائیں انہیں، روندہی کھڑے تیادہ کھڑے ہی کسن زیفی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، روندہی کھڑے تیادہ کھڑے ہی کسن زیفی دوچہ ملک پر آیا، تری جا آس رہا بھاد گیاں سیدہ دے میں ہتو باد یوڈا بیٹھاں سبان اللہ، سبان اللہ، سبان اللہ، جی بابا، جی بابا، جی بابا، نوکا نوکرنس ہے، نوکرنس ہے، جی بابا، جی بابا سیدہ دے ہی کسن زیفی دوچہ ملک پر آیا، تری جا آس رہا بھاد گیاں میں ہتو باد یوڈا بیٹھاں کیا ہاتھی کیا تھی گیاں پتھر دل دتا میں زامنا جرہ حسینے سونے بچڑے کرو مانیا بیٹھے میں دعا کردہ اکبر دی بے موسمی موت دا صدقہ تو اپنی زندگی یہ جوانا دغم نہ دیکھیں میں دعا کردہ شلک کئی گھر جوان دی موت نہ تھیوے خدا نخاص تا اللہ کوئی سادہ پابند نہیں اندھی تقدیر جو اپنی ہے کئی گھر جوان ماری ونے ہر کئی کوندے میاں تے وکھر وننڈیوائے مگر اندھے بٹھڑے پیو کو ہی کلان وننڈیوائے بٹھڑا پیو پوتر کو برداشت نہیں کر سکتا جھان پوندے یا تا وجہ جدے آج بٹھڑا پیو پوتر دی میاں تے ویندے کئی کئی بندے سہارا دے نل راب دی کسا میں کربلا نہ کوئی حسین کو سہارا دے وانالا کئی وے لے سجے جھن دے گریب کئی وے لے کھبے جھن دے اکبر دے کول ون کیا دے بہوں آو کھائی آیا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں کی میں آئے حسین کی میں آئے حسین اکبر دلاشتے بولو یار روزانہ سن دے جی جی کی میں آئے ٹرکی آئے پہلے تٹردہ آئے جبکہ کچھ قدمہ دے فاصلے پہنچے حسین دے ٹورن دی طاقت مگئی ہے اگلے قدم کی میں آئے حسین برناو شے پسر زانو بزانو پہلے 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 تٹردہ ہے روکیا دے بہوں آکھایایاں تیلی لاشی اٹھے میں دے اکبر پتھر جوانے سیدہ دے میں جان دے تو اوکھا لتھائیں میں دلہ دے دا مہمانیں حسین یجی گل کی دیا کربلا دی دمینہ لیے رو کیا دین میں دے نال یلا میں کو کچھ نہیں ڈسدا محمدین محمدین سیادہ دے بہوں اوکھا یا سیادہ دے بہوں اوکھا یا تیڈی لاشیو تے میں دا اکبر پتر جوانے میں جان دہاں تو بھی اوکھا لتھائیں میں دلہ دے دا مہمانیں حسین یجی گل کی دیا کربلا دی دمینہ لیے سیادہ دے میں دے نال یلا اور میں کو کچھ نہیں ڈسدا بڑھڑا پی ہوا ہی نا ہے ملہ مجلس اعضاء منظور مقبول فرما بانیان دے مار رزکیچ خیر و برکت فرما اور بالخصوص ملک عباس ایڈوکیٹ ملک مشتاق پونٹا صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما جیڑے بانیان مجلس سن سین کوئی دعا ہے بلام سین صاحب بلام سین صاحب اچھ اور سارے مومنین دعا فرماو سارے مومنین دعا فرماو ملک صاحب اور انہ دی وائف کون اہلیہ کون آل محمد علیہ السلام سیعت کاملہ حضرت ملک خادم حضرت سیعت کاملہ حضرت عطا فرماو اور بھی جتنے مومنین مومنات جو جو حاجات گھن کے اہل بیت علیہ السلام دے درت این ملک سب دے حاجات پورے فرماو سب دیاں دعائیں قبول فرماو سب دے مار رزق اچھر و برکت فرماو سب کون لمبی عمر والے ماتمی عزدار وارث بیٹی عطا فرماو سب دے مار رزق اچھر و برکت فرماو شیعہ سنی بھائیاں کو اتفاق اتحاد سب دیاں دعائیں منظور و مقبول فرماو سب دے بارویں امام دا ظہور پر نور مفور و سرور فرماو ربنا سب دے عزیز حاجاتی والا بیٹا فرماو جنہاں کل تینی جناب علی اکبر دا صدقہ انہاں دے عمران لمبیاں فرماو انہاں دے اسباب رزگار فرماو سارے عزیز شاہ صاحب کو اولاد نرین عطا فرماو مالک تو شارک تو قریب ہیں جیندی جیندی جو جو دعائیں مالک تو جاننے سب دیاں دعائیں پوریاں فرماو وارث زمان اندہ دہور پر نور فرماو ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم بحق محمد و آلہ المعصومین رب صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہم و سر المخرجان